دیکھ سکتے ہیں اب کون انہیں دیکھ سکتا ہے تو یاد رکھئے دو جانور ایسے ہیں جو حدیث میں آتا ہے جو ابودعوت کی روایت ہے جو انہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے اصلی روپ اور شکل میں صرف دو جانوروں کا تذکر آتا ہے اللہ حوالہ میں اس کے علاوہ اگر ہے یہ نہیں ہے لیکن دو جانوروں کا تذکر آتا ہے لیکن اس کا ڈینائل بھی نہیں کہ اس کے علاوہ جانور نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ان دو کا اللہ کے رسول نے لفظاً ادا کیا کتے اور گدھے کو جب رات میں پکارتے ہوئے سنو چیختے ہوئے روتے ہوئے سنو تو اللہ ہمیں پناہ مانگو اس لیے کہ وہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہیں جب کتے اور گدھے کو رات میں روتے ہوئے سنو تو اللہ ہمیں پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان سے اس لیے کہ وہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو تو پتہ چلا کتہ اور گدھا کس کو دیکھ سکتا ہے جن کو دیکھ سکتا ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتا ہے اس لئے ہمیں اللہ ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اس لئے شیطان مطان آس پاس جن میں ہے اس لئے وہ چلا رہا ہے اس لئے وہ رو رہا ہے بھوکنے پہ نہیں رونے پر گدھا ایک سپیشل رات میں چلا رات میں چلا رہا ہے بہت گندی آواز میں اگر گدھے آس پاس ہوں گے آپ کے تو کبھی آپ نے رات میں سنو اتنا اور کتے روتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس لئے وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہیں اس سے بہت بہت نکتہ چاہیے